پاک ٹی فینس فیل تیاروں کی انڈین ائر فورس میں شملیت کے بعد یہ تیارے پاکستان ائر فورس کے لئے کیوں امیت تک تیار کر گئے ہیں دفاعی مہرین ان تیاروں کے بھارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر پاکستان ان تیاروں کو اپنی فضائیہ میں شامل کرتا ہے تو اس سے پاکستان ائر فورس کو کیا کیا فائد اصل ہو سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستو سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہ آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی پاکستان ائر فورس میں شامل ایف سکسٹین کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دوزار چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور اس تیارے میں ایم ون ٹونٹی جیسے لمبی دوری تک مار کرنے والے مزیل بھی لگائی جا سکتے ہیں جن کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس طرح جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے بار میں بتایا جا رہا ہے کہ آر ڈی نائی ٹی تھری ایم اے انجن کے بعد اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ ٹو میکس سے زیادہ ہوگی یعنی یہ تیارہ بھی دوزار کلومیٹر سے زیادہ سپیڈ کا حامل ہوگا یعنی یہ دونوں تیارے اڈوانس ترین مسیلوں اور تیز ترین سپیڈ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بجدید ترین فائٹر جیٹ کو نصد نبوت کر سکتے ہیں دوستو پاکستان کے دنیا بھر میں دو دشمن مالک ہیں جن میں ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل ہے اسرائیل اور پاکستان کے سردیں چون کے آپس میں نہیں ملتی اس لئے بھارت پاکستان کا نمبر ون دشمن کہا جاتا ہے اس لئے پاکستان کے شہنوں کا اگر بھارت کی رافیل اور سکوئی تھلٹی ایم کے آئی تیاروں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو بھارت کے ایک اور ابھی نندن پاکستان میں چائے پیتے ہوئے نظر آئے گا لیکن ان دونوں تیاروں کی کمبیک ٹرینج کی بات کریں تو ایف سکسٹین کی کمبیک ٹرینج 1350 کلومیٹر ہے اور جے ایف سیونٹین تھنڈر کی کمبیک ٹرینج 1392 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے دوستو پاکستان کے میرائی تیاریں ایک اٹیک کرنے کیلئے خاص مقام رکھتے ہیں اگر ان تیاروں کی رینج کی بات کریں تو ان کی رینج بھی الگ بھگ جے ایف سیونٹین تھنڈر کے برابر ہے لیکن یہ تیارہ پچاس سالہ پرانا ہونے کے باوجود آج بھی جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ ٹوز ہے زیادہ ویٹ کیری کر سکتا ہے یعنی پاکستان ائر فوس کی کمزورشی ہے کہ اس کے پاس دیپ سٹرائک یعنی کی لمبی دوری تک مار کرنے والا کوئی تیارہ مجود نہیں ہے اس کے علاوہ پاک فیضائیہ کے پاس جتنے بھی جدید تیارے مجود ہیں وہ کمبیکٹ میں تو بہ آسانی انڈین فیضائیہ کے تیاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ رینج اور زیادہ پیلوڈ کیری کرنے میں انڈیا کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے اس لیے پاکستان ائر فوس کے انڈین تیاروں سے قدر بہتر تیاروں کی ضرورت ہے اور دوستو ایسے تیارے وقت کی ضرورت بھی ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسا تیارہ مجود ہو جو کہ تکڑے طریقے سے انڈیا کا مقابلہ کرنے کی سلائیت رکھتا ہو اس کے اٹیک کرنے کی سلائیت انڈین فیضائیہ کے تیاروں کے برابر ہو یا پھر ان سے زیادہ ہو اس سوالے سے پاکستان کے پاس جو سب سے بہترین اپشن مجود ہے وہ ہے چین کا بنا ہوا جے سیون تیارہ دوستو یہ کیوں ایک ٹوین انجن کا تیارہ ہے اور اس کا شمار دنیا کے ہیوی ویٹ تیاروں میں کیا جاتا ہے اگر اس تیارے کے ویٹ کی بات کریں تو اس تیارے کا ویٹ 14500 کلو گرام ہے اور میکسیمم ویٹ آف ٹیک 2475 کلو گرام ہے جبکہ یہ تیارہ 9000 کلو گرام کا پیلوڈ بھی کیری کر سکتا ہے اس تیارے کی خاص بات چیہ ہے کہ یہ ایک فائٹر بمبار تیارہ ہے اس تیارے میں پیل 5، پیل 8، پیل 9 اور پیل 12 جیسے اے ٹو ایر میزیلوں کو لگایا جا سکتا ہے دوستو پیل 12 کی رینج امریکی میزیلوں کے برابر ہے یعنی پیل 12 کی رینج ایک سو سے ایک سو بیس کلومیٹر کے دائرے کے اندر دشم ملک کے کسی بھی فائٹر جیٹ کے پرکچے اڑائے جا سکتے ہیں پیارے دوستو سب سے خاص بات چیہ ہے کہ یہ اے ٹو ایر اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس تیارے میں تباہ کن ٹو گراؤنڈ میزیلوں کی وسیع رینج کو بھی لگایا جا سکتا ہے اس تیارے میں لگے چند اے ٹو ایر میزیلوں کا ذکر کریں تو اس میں کے بی ایٹ اور سی ایم ایٹ زیرو ٹو اور سی سیون زیرو فائیو جیسے نیوکلر وار ہیڈ کے ساتھ فلیش کیے جانے والے میزیلوں کو لگایا جا سکتا ہے دوستو کے بی ایٹ کی میکسیم ایم رینج ایک سو اسی کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ اس میزیل کے اندر تین سو بیس کلو گرام کا وار ہیڈ بھی لگایا جا سکتا ہے اس طرح سی ایم ایٹ زیرو ٹو کی رینج فوٹی کلومیٹر ہے اور یہ بھی ایک سو پنتالیس کلو گرام کا وار ہیڈ لجانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح سی سیون زیرو فائیو کی رینج ایک سو چالیس سے ایک سو ستر کلومیٹر کے درمیان ہے یعنی یہ ویپن پیکش کے لحاظ سے یہ دنیا کے خطرناک تیاروں میں تصور کیا جاتا ہے جو دشمن کو نیست نبود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاک فضائیہ کے پاس میرائی تیاروں کی کل تداد ایک سو اسی کے قریب ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ تیاریں پاکستان ائر فورس کی ٹیر سٹرائی کی ضرورت کو پورا کرتے آئے ہیں لیکن دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ تیاریں کافی پرانے ہو چکے ہیں اور ان تیاروں کو ریٹائر کرنے کا وقت آ چکا ہے پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی صلاحیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کو اپنے پرانے میرائی تیاروں کے مدے مقابل کے طور پر ایک ڈیپ سٹرائی کمپیکٹ کی حامل تیاروں کی ضرورت ہے اور چین کا جے سیونٹ تیارہ پاک فضائیہ کے ڈیپ سٹرائی کی ضرورت کو ایسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے چین نے اس تیارے کو وقت کے ساتھ ساتھ اپگریٹ بھی کیا ہے اور چینی ماہرین اس تیارے کے بارے میں شے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب اس تیارے کا جدید ورین جس کو جے سیونٹ ای کا نام دیا گیا ہے اس تیارے میں جدید اور ایڈوانس سسٹم کو لگایا گیا ہے اور یہ تیارہ اب دور حاضر کے کسی بھی فائٹر جیٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے اس قلعہ چین کا شے بھی دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے خطرناک تیاروں میں دوسرے یا چوتھے نمبر پر آتا ہے تو دوستو اس بارے میں بیترین فیصلہ تو پاک ایر فورس ہی کر سکتی ہے لیکن ہم تو پاکستان کے پرانے میرائی تیاروں کو جے سیونٹ تیاروں سے کمپیر کریں تو یہ تیارہ میرائی تیاروں کے مقابلے میں نہ صرف نیا ہے بلکہ جدید سے جدید ہے اور جے سیونٹ تیارہ بیترین سپیڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان ایر فورس کی ٹیر سٹرائک کی کمی پوری کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے بھی خاص بات چی ہے کہ چین ان تیاروں کو جدید یعنی کہ جے سیونٹ تیاروں کو پاکستان ایر فورس کو بہت کم قیمت میں دبارہ آفر کیا گیا ہے کہ اگر پاک فیضائیہ میرائی تیاروں کی جگہ جے سیونٹ تیاروں کو خریدتی ہے تو یہ تیارے یعنی طور پر پاکستان ایر فورس کی قوت میں بیترین اضافہ ثابت ہوگا دوستو چین کس بمبار تیاروں کی حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو یہ تیارے خرید کر اپنی ایر فورس میں شامل کرنا چاہیے یا پھر نہیں یا پھر روس سے کسی بمبار تیاروں کو خریدنا چاہیے کیونکہ روس بھی اب پاکستان کو اپنے تیارے آفر کر چکا ہے دوستو اب تک کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی ایک نئی ویڈیو تاک اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی